موسیقی موسیقی پورے کشمیر میں پچھلے ایک ہفتے سے موسم کے مزاج اچانک اس طرح بدل رہے ہیں جس کا انمان کوئی بھی نہیں کر پا رہا ہے جہاں ایک طرف پہاڑوں پر برباری ہو رہی ہے اور برفیرے توفان آ رہے ہیں وہیں پر شنیوار شام کو شوپیاں زلے کے کئی علاقوں میں زبردست اولہ ورشی ہوئی اتنی اولہ ورشی ہوئی کہ کسانوں کے کھیت تباہ ہو گئے ہیل سٹرم جو ہوا ہے وہ تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک ہوا ہے اور وہ بہت شدید سے ہوا ہے جتنا ہم سوچ نہیں ہے میں ایکسپیکٹ نہیں نہیں کرتا ہوں میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا پچھلے سال میں پچھلے سال کہوں ہمارا روزگار دوسر کا روزگار جو خریدتے ہیں ان کا بھی روزگار جو لیتے ہیں ان کا بھی روزگار سب کچھ اسی پہ ہے یہاں پر تو کوئی بچائی نہیں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے آموست 95% جو ہے وہ ڈیمیش ہو چکا ہے کوئی ڈپارمنٹ کی طرف سے کوئی نہیں آتا ہے خالی ہم آپ کے شکر اتارے ہیں جو میڈیا یہاں پہ آئی ہے باقی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نہ ہارٹی کلچر ڈپارمنٹ نہ ڈی سیاں ڈی سی صاحب کی طرف سے کوئی بیجا گئے ہیں کوئی نہیں اپراکزمیٹلی میرے حساب سے 90-95% وہ ڈیمیش ہو چکا ہے اور جو انسان کی پلاننگ ہے وہ پلاننگ سب چیزیں اسی پہ ہوتی ہے گھر میں شادی مکان پڑائی سب سب کچھ اسی پہ ہوتا ہے جب یہ ہی نہیں رہ گئے تو سب کچھ ٹھپ پڑ جائے گا ابھی جو یہ اولی پڑے ہیں یہ تقریباً پندر سے بھیس منٹ تک کنٹیننسی پڑے ہیں کیونکہ جو ہمارا سند ہے یہ اسی پر واوستی کی رکھتے ہیں کیونکہ جب ہمارے شادی ہوتے ہیں ہمارا جب کوئی کانسٹرکشن ہوتا ہے اسی پر ڈیپنٹ ہر کوئی چیز چاہیے شپیان ہو پلواما ہو یا کلوگام ڈسٹک کی بات کی جائے تو ہمارا سارا پلاننگ اسی سی پر ہوتا ہے کیونکہ جب ہم کسی باپائری کو دہلی میں فون کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دولا کے تین لاک روی بھی بیجے اس باپائری کو بھی اسی چیز پر نظر ہوتی ہے اسی سی پر نظر ہوتی ہے کہ میں کس چیز پر اس کو پیسے بیجوں یہ موسم ہوتا ہے جب سیو کی فصل بننے لگتی ہے صرف پیڑوں پر فول امڑاتے ہیں اور یدی ان فولوں پر اولہ ورشی ہوتی ہے تو پوری طرح سے سیو کی فصل ہی تباہ ہو جاتی ہے ایسا ہی کچھ شپیان زلے کے کئی علاقوں میں ہوا ہے شپیان سے اجازدار کے ساتھ اشرف وانی سری نگر آج تک